اسلام علیکم لوگ امید ہے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کے لائیو سیشن میں میں پہلے تو جن کا ہیئر ٹرانسپلانٹ تھا وہ دکھانا بھول گئی وہ چلے کہ ایک لائنٹ میاں والی سے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آج ہم ذرا ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں کچھ ایڈوکیشنل چیزیں آپ کو بتاؤں یا سکھاؤں جو آپ کو دیکھ کے سمجھ آئیں گی میری ہمیشہ جو لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں جو لوگ فیس بک پر دیکھتے ہیں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کروں گائیڈ کروں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں تو آج ہم بات کرتے ہیں ایف یو ای کے بارے میں ایف یو ای کے بارے میں بہت سے لوگوں سے آپ یہ سنتے ہیں ایف یو ای کا ریزل نہیں ہے ایف یو ای تو کی بجائے ایف یو ٹی کرانا چاہیے کرنٹلی جو ہیر ٹرانسپلانٹ انڈسٹری میں ریشو زیادہ ہے وہ ایف یو ای کا ہی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے جگہوں پہ ایف یو ای کا ریزل بھی نہیں ہے اس کا ریزل اس لیے بھی نہیں ہوتا اس میں کچھ ریزنز ہوتی ہیں جہاں جن جگہوں پہ ایف یو ای کا ریزل نہیں ہے سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایف یو ای میں جو چیز کام کرتی ہے اس کو ہم پنچ بولتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت پنچ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پنچ کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی بال جہاں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے مشین کے اندر ہوتا ہے موٹرائزد مشین ہوتی ہے اس کو یہ یوں ہٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم گرافٹ کو جو بال کی جڑ ہے اس کو پکڑ کے ہلکا سا کھینچ کے باہر لے آتے ہیں اور اس میں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جب ہم بال کو باہر نکال رہے ہیں تو اس کو ہم بہت طریقے سے نکال لیں کہ وہ بال ڈیمیج نہ ہو اب میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے یا کلائنٹ آتا ہے جو بال لگانا چاہتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے ڈسکاؤنٹ کم پیسے یہ کر دیں وہ کر دیں ایسے کر دیں اب یہاں کچھ لوگ جو ڈسکاؤنٹ کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ لوگ سب سے پہلے جو آپ کو ڈوجنگ دیتے ہیں وہ یہ پنچ پہ معاملے میں دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ پنچ کرتا کیا ہے اب میں آپ کو ایک سیمپل دیتی ہوں میرے ہاتھ میں دو پنچ ہیں گزر جو آپ یہ دیکھیں یہ پنچ ریکھیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اٹھہر ہے اگر کیامرہ اس کو فوکس کر سکتا ہے میرے ہاتھوں کا بڑا حال ہوا اس وقت کام کر کر کے یہ دیکھیں کیونکہ یہ میرے پاس اس وقت کوئی کیامرہ میں نہیں ہے اٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو فلپ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنچ ہے اس کا آپ یہ دیکھیں اس کی شیپ اس کی شکل چینج ہے اب میں مین وائل آپ کو دوسرا پنچ دکھا رہی ہوں میسٹر کیامرہ فوکس کرو کیونکہ نیچے بھی بلڈ براؤن سرپس ہے اس پنچ کو آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہو جی یہاں سے دیکھیں اب فرق یہ ہے کہ یہ جو پنچ ہے یہ والا جو اوپر ہے یہ اور کمپنی کا ہے اس کی شیپ دیکھیں آگے وہ کٹس بنے ہوئے دوسرا جو پنچ ہے نیچے والا وہ دوسری کمپنی کا ہے اس میں بھی کٹ بنے ہوئے ہیں اور سے اگر آپ دیکھیں اس کو ہم اب ہر پیشنٹ پہ یہ پنچ نہیں یوز ہوتا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے اس سائیڈ والا یہ والا یہ تھوڑا لمبا ہے یہ والا جو پنچ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ تھوڑا لمبا ہے اور اس کی لینڈ چھوٹی ہے ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کلائنٹ کی سکن تھک ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں لانگ پنچ استعمال کرنا پڑتا ہے بال نکالنے کے لئے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیشنٹ پہ ہمیں تین تین پنچز لگانے پڑتے ہیں اور جب کلائنٹ آ کے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کا شور کرتا ہے ڈسکاؤنٹ دے دو ڈسکاؤنٹ دے دو تو لوگ یہاں پہ آپ سے پہلا ڈوج کرتے ہیں کہ لوگ کالٹیز پنچز استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنچ کیا ہے کدر سے آتا ہے کیا قوالٹی ہے کیا سائز ہے سیکنڈلی سم ٹائم آپ کو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ایک ہوتی کرنی پڑتی ہے کہ آپ گرافٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے سٹیٹیجی بنانی پڑتی ہے سم ٹائم کو سٹیٹیجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ لوگ جو پہلی بات لوگوں سے کرتے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ دے دو ڈسکاؤنٹ دے دو اس میں پھر وہ آپ کے ساتھ ڈوجنگ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھٹیا پنچز استعمال کریں گے کیونکہ جو مہنگے پنچز ہوتے ہیں وہ اس طرح گولڈ کی پاکنگ میں رکھے جاتے ہیں اور کافی ایکسپینسیو آتے ہیں وہ لوگ آپ کو پھر ڈوج کرتے ہیں آپ کا ریزلٹ نہیں آتا گریفٹ سے ہی نکلتے نہیں ہیں اچھی ایفیوی کرنے میں خالی چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور سٹرپ کرنے میں میکسیمم پاٹی فسٹی منٹ لگتے ہیں میکسیمم بول رہی کچھ لوگ پندرہ منٹ میں بھی کر لیتے ہیں تو آپ لوگ جب ہر کوئی یہاں اکثر میسیجز کرتے ہیں وہ جی آپ کا ریٹ زیادہ ہے تو بجا یہ ہے میرے بھئیہ ہم کوالٹی پرادکٹ لگاتے ہیں میرے چاچے کے بچے نہیں ہیں یہ کہ وہ مجھے مفت میں چیزیں دیں گے ہم نے بھی آگے پی کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کام کر رہے ہیں لوگ میرے سے ٹیم کام کرتی ہے ان کو بھی ہم نے پیسے دینے ہم گھر سے پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں جو بچارہ بندہ آٹھ اٹھ دستہ سال سے فیل میں کام کر رہا ہے وہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ اس کو کوئی پیمنٹ ملے وہ اپنے گھر روزی روٹی کما کے جائے وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ آئے اور خدمتیں خل کریں ابھی دیکھیں ٹین ٹونٹی تھڑی ہو گئے ہیں ابھی بھی میرا ایک ہیر ٹرانسپلانٹ ختم ہو گیا ہے اور ایک چل رہا ہے اس کا بھی میں دوسرا لائف سیشن کروں گی آپ کے دکھانے کے لیے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اگر آپ کی پیورٹی پیسے بچانے ہیں تو آپ کے تو ساری پیسے بچے ہوں بلکہ ادھر شیمپو کے بھی پیسے بچے ہوں شیمپو بھی کام ختم ہو رہا ہے اگر آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو اچھے شک سے کروائیں میک شور کریں کہ اس کا کام کیسے ہیں اس کا اپنی آنکھوں سے ملٹیپل ریزلٹس دیکھیں ایک ریزلٹ پہ بلکل مت بھروسہ کریں کیونکہ ڈونر بڑا میٹر کرتا ہے باقی آپ لوگوں میں سے کوئی چیز کو پوچھنا چاہے تو پلیز میسیج میں پوچھئے میں بتا دیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کو یہ چیز گائیڈ لائن بتا دوں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ سرجری میں پنچز کا بڑا رول ہے کہ جتنے اچھے کالٹی پنچز ہوتے ہیں اتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے اتنی اچھی ڈینسٹی کو ریٹین کر سکتے ہیں اور ہر بندے پہ ایک پروڈیکٹ نہیں چلتی کسی پہ کوئی چلتی ہے کسی پہ کوئی چلتی ہے یہ آپ کو اس کا ایکسپیڈینس پتا چلتا ہے کہ اس پہ اس طرح سے کام کریں گے اس پہ ہم جب گرافٹ کو پنچ کریں گے تو ہم نے کون سٹیس کون سٹیٹیجی بنانی ہے بہت شکریہ واجد آباسی صاحب آپ نے اب انہوں نے نہیں پتا کہ یہ ٹرانسپلانٹ کرایا ہوگا یا نہیں کیونکہ ہمارے کلائنٹ واجد آباسی کروا کے گئے ہیں ابھی کام الحمدللہ اچھا ہے میند کرتے ہیں امانداری سے کرتے ہیں لوگ آتے ہیں صبح نو بچے پانچ بچے تالہ لگا کے بائی بائی کرتے ہیں کیونکہ رات میں کمرشل یونٹ بجلی بھی چلے گی ایسی بھی چلیں گے جنریٹر بھی چلے گا کاسٹنگ بھی زیادہ ہوگی لیکن ہم کلائنٹ کو چارج کرتے ہیں تو اچھا کام دیں گے صبح نو سے لے رات ایک دیر بچے تالہ کام کر رہے ہیں تو پشاور کے مختلف کلینکس میں گئے اور جن کے بڑا رش بھی ہے وہ دیکھ کے بلکو ڈس ساٹیس فائد ہو ہیں تھے ہمارے پاس آئے ہم سے بات کی ہم نے ان کو ایک دو ریفرنسز دی جن کو فوراں پہچان گئے ان کے کلاس فیلو نکلے ان کو جا کے انہ نے دیکھا دو دن بعد آکے انہوں نے سرجری کی ڈیٹ لے لیا بھی وہ آج سرجری کرا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا تو موسٹلی کلائنٹ نہ ہی ہماری کپیسٹی ہے کہ مہینے میں ہم کوئی سو یا ڈیٹ سو سرجری کر سکیں میکس 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 زیادہ تو ہم کام بھی نہیں کر سکتے تو ہمارا کلائنٹ ہمارا کلائنٹ چاہیے جس ہمیں یہ ٹینشن نہ کہ ہمارا سمان لگ گیا اور ہمارے پیسے جا رہے ہیں تو آپ سب لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہیر ٹرانس پلانٹ اور فیو میں قولیٹی پنچ بڑ کا بڑا رول ہے اچھا پنچ جو لگائے گا اب میں نے جو پنچ آپ کو دکھا ہیں جو لانگ والا یہ میں نے کسٹمائز بنوائے آرڈر بے بنوائے کیونکہ وہ آپ کو کام کر کر کے سمجھ آتی ہے کہ جن کی سکین موٹی ہے سکین روٹ کی لیندھ جادا ہے تو اس میں لانگ لیندھ دینا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتی چلوں کہ میں یہ ویڈیو فیس بوک لائی پہ بناتی ہوں پھر اس کے بعد میری ٹیم اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتی ہے مقصد کوئی بہت فینسی ویڈیو دکھانا نہیں مقصد ہے ایڈوکیشن مقصد ہے اچھا کام مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں آپ تک اپنی آواز پہنچ آنا مقصد ہے اور اتنے ہیکٹک سکی یو سے دس منٹ نکال کے بھی ویڈیو سیشن ریکارڈ کرنا میرے لئے بہت مشکل کام ہے کہ بیٹھوں اور ویڈیو سیشن ریکارڈ کروں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم کالٹی ورک دے رہے ہیں ہمارے ریزلٹس دیکھیں اور ہم اپنے بہت زیادہ ریزلٹس بھی لائف شو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے کلائنٹ بھی سم ٹائم اگری نہیں کرتے کیونکہ ہم نے پیسے لے رہے ہیں اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے کچھ ہلاو کر دیتے ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم بزی ہوتے ہیں ابھی جیسے کلائنٹ نے سرجری کرا کے ان کو جلدی تھی وہ نکل گئے جائرہ چار گھنٹے تین گھنٹے کا راستہ ہے میں بھی کوئی کل آگئی کوئی میسیج آگیا تو اس وجہ سے آپ مین فوکس کریں جس کے پاس بجائیں اس سے اپنا ریزل پوچھیں میرے محمد موسی یہی تو میں لیکچر دے رہی ہوں کہ فون پر پیسے نہیں پتا چلتے جب آپ آکے ملتے ہیں ہم آپ کا دیکھتے ہیں پھر پتا چلتا ہے سیم بلال بادشاہ سب کوویڈ کیوں جیسے ماسک نہیں لگاتے ہم ماسک تب سے لگاتے جب کوویڈ نہیں تھا بجائی یہ کہ ہم ہی ٹرانس پھین رہے کرنے ہیں سٹرلائز گاؤن پھین نا ہے تاکہ ہماری وجہ سے پیشن پہ کوئی فرق نہ پڑے تو ماسک کا تعلق کوویڈ سے نہیں ہے ماسک کا تعلق اوٹی سے ہے جتنے بھی آپ پیانا جاتا ہے میں کیونکہ ابھی اوٹی میں ہی تھی ابھی آئی ہوں تو کیپ بغیرہ میں اتار دیا ماسک میں اتار نہ بھول گئے اور ویسے بھی کوشش کریں کوویڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پروٹیکٹ رہ سکتے ہیں اگر آپ پبلک پلیسز پہ جائیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں آپ جب مارکٹ جائیں میری تو روٹین بن چکی ہے کہ مارکٹ جاتی تو ماسک مس پہنتی ہوں یا میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں ماسک بغیر نہیں جا سکتی ایون کے آفیس میں میں چارا دن ماسک رکھتی ہوں فیس پہ تاکہ